نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی اخلہ و اصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد فاطمہ بنت حسد رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القطر صحابیات میں ان کا نام صفحہ اول پر آتا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سردار قریش حاشم بن عبد مناف کی پوتی ہیں حضر عبد المطلب کی بھتیجی اور بہو حضرت ابو طالب کی زوجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور ویسے سمدھن بھی حضرت جافر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس تو بہت سے اہم رشتوں کی حامل یہ صحابیہ ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چچی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کی طرح پالا والدہ کیسی محبت اور والدہ کا کردار ان کی زندگی میں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بلکل اول وقمین انہیں اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تکلیفوں میں ساری مشکلات کے دور میں یہاں تک کہ شب عبی طالب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب دس سن نبوت عام الحزن میں قضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت زیادہ سرپرستی اور محبت کا کردار نظر آتا ہے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یعنی حضرت ابو طالب کے وفات کے بعد جو ایک گیپ آ گیا تھا اور جو ایک اتا بڑا لوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا اس کی کمی کو بہت حد تک دور کرنے کی کوشش حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور یہ ان کی حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت فاطمہ بنت عصد کی وفات کا واقعہ بہت اہم پیغام دیتا ہے امت کی بیٹوں کو اور اولادوں کے حوالے سے کہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ کی وفات کا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہی جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں لیکن زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی ماں کا کردار ادا کرنے والی اس خاتون سے محبت کہ آپ اپنی محسنہ کی احسان کا اطراف فرما رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں ہائے میری ماں ہائے میری ماں خود بھوک یا کھانے کی خواہش کے باوجود اس نے مجھے کھلایا لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار مبارک اپنی ماں کی کفن اپنی ماں کے کفن اس کے معیت کے لیے جو ہے وہ دیا اور آپ نے تعقید فرمائی کہ اس کو کفن کے لیے استعمال کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کھو دی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود اتریں اور آپ نے اپنے دست مبارک سے قبر کا کچھ حصہ کھوتا بھی اور پھر آپ خود لحد میں لیٹے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کر دعا کی کہ الہی میری والدہ پر رحم فرمانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا کہ میں نے ان کو اپنی کمیز اس لیے پہنائی کہ انہیں جنت میں ہلا ملے اور قبر میں لیٹا کہ شاید شدائد قبر میں آسانی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ تو بالکل پچھپن میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی لیکن وہ خاتون وہ چچی جس نے ماں کسی محبت دی اس محسنہ چچی اور ماں کسی ذات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خسن سلوک آپ کی محبت آپ کے احسان کا طریقہ اور ان کی وفات پہ آنسو بہانا اور ان کی قبر کو کھوڑنا اور ان کی قبر میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا امت کے بیٹوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے حضرت رکیہ بنت ابی سوایفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی چچا ذات بہن تھی اور نصب نامہ ظاہر ہے وہ عبد منافی کے ساتھ چلے گا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے رفیقِ حیات کے ساتھ انہوں نے حجرت بھی کی کچھ حوائیات میں ان کا حبشہ کی طرف حجرت کرنے کا تذکرہ بھی آتا ہے لیکن بہرحال پھر بعد میں واپس مکہ تشریف لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے جب مشرقین مکہ نے آپ کے قتل کی سازش کی تو اس قتل کی سازش کی خبر یعنی جب خوفیہ منصوبہ بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا تو اس کی خبر حضرت رقیہ بنت ابی سوایفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی یہ وہ صحابہ اور صحابیات ہیں جو ڈائریکلی انڈائریکلی خاموشی سے اعلانیہ طور پر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کپیسٹی اور اپنے اپنے پوٹینشل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون اور مددکار رہے حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی انہا ان کا نام برکتہ ان کا لکب امی انطبا اور ان کی کنیت امی ایمن بتائی جاتی ہے ان کے والد کا نام سالمہ بنت عمر یہ حبشہ کے رہنے والے تھے وہ مکہ کیسے پہنچی کب پہنچی اس کے بارے میں بہت وضاحت نہیں ہے لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد امجد کی کنیز تھی اور ان کے وفات کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی لونڈی ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خدمت پر معمور رہی ابتدا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں حضرت صادیہ حلیمہ کے پاس دودھ پلانے کے دور میں بھیج دیے گئے تھے لیکن جب پانچ سال کی عمر میں واپس اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے تو اس موقع پر حضرت آمنہ حضرت امی ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ننیال میں مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں پہ کچھ دیر قیام کیا وہاں پہ بھی حضرت امی ایمن خدمت کرتی رہی اور جب واپسی کا زفر ہوا تو ابوا کے مقام پر جب حضرت آمنہ کی وفات ہوئی تو ان کی کفالت ان کو محبت شفقت نرمی دلاسہ اور حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوا سے لے کر واپس مکہ تک حفاظت سے لانے والی حضرت امی ایمن ہی تھی جو ابوا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے ان کو ہنسلی ان کو تسلی دے کر ان کے چچا کے پاس بخیر و آفیت ان کے دادا کے پاس بخیر و آفیت لائیں حضرت امی ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے ظاہر ہے یہ وراست میں ملی تھی اپنی والد اور اپنے والدہ کی وراست کے طور پر لونڈی کے طور پر ملی تھی جب آپ جوان ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا ان کا نکاح پہلے عبید بن زید سے ہوا اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ ایک سا روایات میں ہی آتا ہے کہ ان سے نکاح نبا نہیں اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت توک ہے جب تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے حضرت امی ایمن رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ان کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ امی ایمن سے نکاح کر لے اور اس ترغیب کے بعد حضرت زید بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مو بولے بیٹے نے ان سے نکاح کیا اور پھر حضرت سعید بست میں یعنی نبوت کے ساتھویں سال ان کے بطن سے ہی خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی بلادت ہوئی موسیقی